سادھ رسول صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں تحریک انصاف کو اب کیا فیصلہ کرنا چاہیے اس سے پہلے تحریک انصاف کہہ رہی تھی کہ جو ہے اسمبلیاں ڈیزولف ہونی چاہیے اور فوری طور پر ہمیں نئے انتخابات کی طرف جانا چاہیے نون لیگ کہہ رہی ہے کہ جناب آپ لوگ بسم اللہ کریں اس کے بعد ہم بھی اسمبلیاں ڈیزولف کر دیں گے اب آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو کافلی کے ہمراہ پنجاب میں اور دیگر جن صوبوں میں ان کی حکومت ہے اسے مدت پوری کرنی چاہیے یا فوری طور پر اسمبلیوں کو ڈیزولف کر دینا چاہیے دیکھیں یہ فیصلہ تو نیچرلی تحریک انصاف اور ان کی لیڈرشپ تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئی کریں گے لیکن میرے خیال میں اس وقت بھی ایون دو پنجاب حکومت پاکستان تحریک انصاف کی بن گئی ہے لیکن جس کشم کشمے سے گزر کے یہ حکومت بنی ہے جتنی عدالتی مخالفت اس کے اندر آئی ہے جتنے معذرت اس زبان کو استعمال کرنے کا جتنے لوٹے آگے پیچھے کر کے یہ حکومت ایک دفعہ نون لیگ کی بنی پھر واپس آئی پھر ڈسکولیف آئے ہوئے لوگ پھر نئی کاؤنٹنگ ہوئی اور اسی طرح وفاق میں جس طرح ایک دو میمبرز کے اوپر یہ حکومت کھڑی ہوئی ہے اس طرح کی حکومتوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی بھی لیول پہ کہ وہ لانگ ٹرم فیصلے اس طرح کی کر سکیں جو پانچ سال کا دس سال کا پلان بنائیں پنجاب کے اندر تحریکیں بابا روان صاحب نے درست فرمایا کہ ان کی پنجاب میں کے پی میں آزاد کشمیر میں جی بی میں حکومت ہے لیکن جو لانگ ٹرم پلانز بنانے ہیں اس حکومت کو بھی پتا ہے کہ یہ والا منڈیٹ اگر بہت زیادہ بھی چل گیا تو ایک سال کے لیے چلے گا جس کے بعد ایک فریش منڈیٹ لینا پڑے گا اگر ریگلر الیکشنز ہوں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اس معاشی مشکل میں سے نکالا جائے کوئی پولٹیکل سٹیبلیٹی آئے تو بڑا ضروری ہے کہ مارکٹ میں ریجن میں انٹرنیشنل پلیس کو پتا چلے کہ ہم اگلے پانچ سال کس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں گے کونسی پولیسیز ہوں گی کونسے لوگ ہوں گے اور یہ بات صرف فریش منڈیٹ کے ساتھ ہی کی جا سکتی ہے جو کہ میرے خیال میں میری ناکس رائے میں پی ٹی آئی کو کرنا چاہیے رادہ دین کہ وہ اپنی حکومت کو چلائے جو ایک بات آپ نے بابر اوان صاحب سے پوچھی اور میں اگر آپ کی اجازت سے اس میں کچھ ایڈ کر سکھوں جو آپ نے لانگ ٹرم پلان کے بارے میں بھی کچھ پوچھا ایکنومک ریوائیول کا اور اس کے اندر ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ڈالرز کی پاکستان کے پی کے آر ڈالر پارٹی جو ایکسچینج ریٹ ہے پارٹی ہے اور جو ڈالرز کی نون ایویلیبلٹی ہے میری سمجھ کم از کم یہ تھی اور بابر صاحب اس کو واضح کر سکتے ہیں اگر میں غلط سمجھا لیکن میری سمجھ یہ تھی کہ جس رات کو پی ٹی آئی کے حق میں سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا اور پنجاب گوفمنٹ بن گئی تو عمران خان نے اپنی تقریر میں عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ وہ بیرون ملک پاکستانیوں کو کچھ انکارج کر کے ہمارے ڈالرز کو پاکستان کے اندر اس کی مقدار کو تھوڑی سے بہتر کریں گے بلکہ انہوں نے کچھ اس طرح کبھی کہا اگر مجھے صحیح طرح یاد ہے کہ وہ ایک ریلی کریں گے بیرون ملک پاکستانیوں کو اور اس طرح کے پروگرامز روشن ڈیجیٹل اکاونٹس کی طرح کے پروگرامز مزید انٹریڈیوز کریں گے جس کی وجہ سے ہمارے ڈالرز کچھ پاکستان کے اندر بہتر ہوں گے اور ان کا یہ کہنا اس بات کو وہ آگے بڑھا رہے ہیں جو وہ اپنے پہلے بھی تقاریر میں کہتے رہے کہ اس حکومت کی فائنانشل کریڈبلیٹی اتنی کم ہے یا اس کی لیڈرشپ جو کہ فائنانشل ماترز کے اندر اکاونٹیبلیٹی کیسز کے اندر بہت سی جگہوں پر ایکیوزڈ ہے کیسز کو بھگت رہی ہے ان کی فائنانشل کریڈبلیٹی اتنی خراب ہے کہ بیرون ملک پاکستانی پاکستان میں پیسے نہیں بھیج رہے جب عمران خان صاحب آئیں گے تو وہ اس اساسے کو اکٹھا کریں گے جس کی وجہ سے ہماری فارن ریزرورز بہتر ہوں گے ہمارا ایکسچینج ریٹ بہتر ہوگا اور معیشت کا پیہ آگے جائے گا میرے خیال میں یہ بظاہرن سٹرائٹیجی لگتی ہے بڑی تگڑی محنت کرنی پڑے گی آنے والی جو بھی حکومت ہوگی اسے معیشت کو رائٹ ٹریک پر لانے کے لیے